الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ مولانا لَزِيم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک على ذات المحمدیت والعال عدد خلقك یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس معزز و محترم سامینِ زیوکار اللہ رب العزت کا فضلِ عظیم ہے کہ اس نے پوری انسانیت میں سے انبیاء کو منتخب فرمایا اور ان میں سے کچھ کو رسول بنایا رسالت دی اور کچھ کو نبوت دی اور کچھ وہ ہیں جن کو رسالت بھی دی اور نبوت بھی دی رسالت اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور نبوت اللہ کی انعیات کو اور اس کے فیوزات کو وصول کرنا ہے یعنی نبوت کی راستے سے اللہ نبی کو عطا کرتا ہے براستہِ بواستہِ نبوت اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے اور بواستہِ رسالت نبی اپنی امت کو عطا کرتا ہے یعنی نبوت اللہ سے لینے کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لئے منتخب کرتا ہے اور رسالت وہی جو اللہ سے لیا گیا ہے اس کو مخلوق میں بانٹنے کو رسالت کہتے ہیں یعنی اللہ سے لینا اور مخلوق کو دینا لینا یہ نبوت ہے اور دینا یہ رسالت ہے اس کو دو جملوں میں اگر ہم بیان کرتے ہیں تو خود فرمانے رسالتِ معاب ہے خود فرمانے رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ حضور علیہ وآلہ وسلم میں نورِ نبوت بھی تھا اور نورِ رسالت بھی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ وآلہ وسلم کے اندر تین نور تھے کون سے کتنے تین انوار کا مجموعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجودِ مسعود ایک نور نورِ نبوت کا تھا دوسرا نور نورِ رسالت تھا اور تیسرا نور نورِ ولایت تیسرا نور کیا تھا نورِ ولایت نورِ نبوت کے ذریعہ سے نبی لیتے ہیں اللہ سے نورِ رسالت کے ذریعہ سے نبی دیتے ہیں امت کو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملے فرمائے بہت خوبصورت فرمائے واللہ یعطی وآنا قاسم اللہ دیتا ہے مجھے اور میں دیتا ہوں مخلوق کو اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں مخلوق کو دیتا ہوں یعنی واللہ یعطی یہ ہے نورِ نبوت وآنا قاسم یہ ہے نورِ رسالت یعنی بذریعہ نبوت وہ دیتا ہے اور بذریعہ رسالت میں دیتا ہوں اب اس کا معنی کیا ہوا اللہ اپنے فیوزات اور انوار وہ عطا فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں اپنی امت کو اب آپ سمجھ گئے اس کو اس پہ کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے کہ اللہ دیتا ہے ان کو اور ہم لیتے ہیں ان سے اعتراض تب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور خود دیتے ہیں نہیں خود کوئی فرد و بشر کچھ بھی نہیں کسی کو دے سکتا خود کوئی بھی فرد و بشر کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا اللہ اللہ تمام عطاؤں کا مرکز بنایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما میں دوں گا اپنے حبیب کو اور تم لوگ میرے محبوب سے اور یہ میں پہلے بھی ایک بار بتا چکا کہ اللہ عطا کرتا ہے نبوت کے ذریعہ سے اور حضور عطا کرتے ہیں رسالت کے ذریعہ سے چونکہ نبوت کے ذریعہ سے نبی کا رب سے رشتہ قائم ہوتا ہے اور رسالت کے ذریعہ سے رسول کا امت سے رشتہ قائم ہوتا ہے رسالت ذریعہ ہے نبی اور نبوت ذریعہ ہے نبی اور اللہ کے درمیان لینے کا وہ کیا لیتے ہیں اس کا ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا آپ بیان فرماتے ہیں اور وہ کیا دیتے ہیں اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں جتنا آپ عطا فرماتے ہیں نہ اللہ کے دینے کی کوئی حد ہے نہ نبی کے لینے کی کوئی حد ہے لا تعداد عطائیں ہیں اللہ کی اور لا تعداد عطائیں ہیں محمد مصطفیٰ کی نہ اللہ کی عطا محدود ہے نہ نبی کی عطا محدود ہے لا محدود عطا ہے اللہ کی اور لا محدود عطا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ جملہ بتا رہا ہے واللہ یوتی حضور ہوتے ہیں اللہ مجھے عطا کرتا ہے یہ ہے نبوت و آنا قاسم اور میں دیتا ہوں تمہیں یہ ہے رسالت اب نبوت حضور کے اندر یہ تین شانے رکھ دے گئی شانے نبوت شانے رسالت شانے ولایت اب نبوت اور رسالت یہ ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت بھی ختم ہو گئی اور رسالت بھی اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نہ نبی ہوگا نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا کوئی اور نہ رسول ہوگا انا ختم النبیین لا نبیہ بعدی میں خاتم ہوں رسولوں کا